نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سب سے پہلی ہے زکاة زکاة دیتے ہوئے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے بیوی کے نام کرا دیا بیوی کے پیسہ اپنے نام کرا دیا یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے بھئی میری زکاة جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اتنی زکاة بنتی ہے بہت زیادہ بن رہی ہے میں نے کہا خدا کے بندے ایک کروڑ چالیس کروڑ میں سے بن رہی ہے خوشی خوشی دو یار اس میں کیا کنجوسی وہ کمبخت اسے ایک کروڑ کو دیکھ رہا ہے اس چالیس کروڑ کو نہیں دیکھ رہا جو اللہ نے اس کو دیئے ہیں کتنا کم گورنمنٹ اس سے بیسیوں گنا زیادہ ٹیکس لے لیتی ہے آپ سے بیسیوں گنا زیادہ ہر ٹرانسیکشن پر ٹیکس کٹ رہا ہے وہ چونکہ جبرل لے رہی ہے اسے دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک کروڑ کی گاڑی خریدیں وہ ہوتی کتنے کی ہے اور ملتی کتنے کی ہے اللہ مانگ رہا ہے جس نے تمہیں دیا ہے تو یہ جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا دل سے آہیں اٹھ رہی ہیں زکاة دیتے ہوئے یہ اس کی علامت ہے یہ بندہ کیا ہے کنجوس ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں بس پھر ارادہ اس لیے بدلہ کے پھر زکاة مجھ پہ واجب نہیں ہوگی فرمایا زکاة دینے کا اپنا مزہ ہے اللہ اسلام کا رکن ہے نا اتنا رکھو تاکہ زکاة واجب ہوتی رہی زکاة نکالتا رہا ہوں ہر سال میں وہ تو ہیلے کر کے کسی طرح اپنے اوپر زکاة لازم کرتے تھے اور آج ہیلے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے زکاة نہ دینی پڑے قربانی میں کنجوسی چل رہی ہے اللہ کے جو بیسی خقوق ہیں پورے سال مہمانوں کو کتنا کھلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اللہ نے بول دیا ایک دنبار بغرائیت میں میرے نام پہ کار دو اتنے ہیل حجتیں بہانیں اور وہ کھانا بھی خود ہی ہے گوشت کتنا حسان حکم دے دی اللہ نے خود ہی کھانا ہے وہ اس میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں حج نہیں کرتے حج کو مؤخر کیا ہے بڑھاپے کے لیے کہ جی آٹھ دس بارہ لاکھ کا حج ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت مہنگا ہے میں اس کے قائل نہیں ہوں یہ ظلم ہے لیکن ایک متوسط آمدن والے کے لیے اس زمانے میں اگر وہ پہلے سے پلین بنائے کہ میں نے حج کرنا ہے میرا خیال ہے وہ آرام سے جمع کر سکتا ہے کمیٹی ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے گولڈ خرید کے رکھ لے کسی پلین کرے لیکن چلو حج مالداروں میں فرض ہے اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سگا بھائی سگی بہن میں اگر کوئی غریب ہے مسکین ہے ضرورت مند ہے تو وہ اگر آپ سے مانگتا ہے نا پیسے یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کنجوس ہو یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی تنخواہ پندرہ سے بیس ہزار روپے ہے تو آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یار دس ہزار بیس ہزار میں تیرے منتھلی باند دیتا ہوں کوئی بہن ہے آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ طلاقی آفتہ ہے یا یہ بیوہ ہے یا کوئی اس کے مسائل ہیں میں اتنا کھا رہا ہوں چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس بیس 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 لاکھ لوگوں کی آمدن ہے تو یار میں منتھلی اس کے خود سے باند دیتا ہوں آپ کے اتنے لاکھوں کی آمدن میں دس بیس ہزار اس کے چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے اس میں بھائی نہیں جیسے ہی کوئی آئے گا نا کوئی مانگنے رشتہ داروں میں مستحق بھی ہو جو مستحق نہیں ہے اس کو تو نہیں دو اس کو تو نہیں دو وہ پھر لالچی ہو جائے گا اور وہ پھر آپ کے پیسوں پر نظر جمع کے بیٹھ جائے گا وہ گھنہ بن کے نا اپنے ایسے لگے گا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں کہہ زیادہ کوئی ہے ہی نہیں ایسے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ تو کوئی اس طرح آپ کے بہن بھائیوں میں قریبی رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے یار منتھلی کچھ رقم باندھو اس کی بولو بھئی گھر پہ آنے کے ضرورت نہیں اکاؤنٹ نمبر دے دو ہر مہینے پہلی تاریخ ہو جب تک گنجائش ہے پہنچ جائیں گے جب گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا پہلے بتا دو ورنہ خون پی لے گا یہ میں تو دونوں طرف کو جانتا ہوں نا جس دن نہیں دیئے پولیس لے کے پہنچ جا گا نگال بے وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے یہ شرعان تو اس کا حق ہے لیکن یہ تو اللہ نے بتایا نا قانونن تھوڑی ہے اسی طرح میرے بھائی اس سے بھی پہلے کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے وہ بڑھ چڑھ کے پہلے پہلے ادا کر دیا کرو آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کرایا دینا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو کنجوس آپ کی جیب سے اس کا حقی نہیں نکل رہا اس کو یاد دلانا پڑتا ہے بھائی دس تاریخ ہو گئی کرایا دے دے کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے انسان جب آپ نے دینا ہے تو آپ پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے نہیں یعنی میرا خیال ہے باہ سمجھ وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں پہلے وہ روئے گا وہ یاد دلائے گا دس دس دفعہ فون کرے گا تڑپے گا وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ آئے گا پھر یعنی لوگوں کہیں کہ یہ کونسپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پر اتنا سودھ لگ رہا ہوتا ہے بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں چتنا دیر ہوگی نا اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ اور یہ میں تین داروں میں بہت دیکھ رہا ہوں یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ اللہ اور بڑھائے تعداد اچھے روزہ دار بھی مل رہے ہیں مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں کیونکہ انسان کہتے ہیں نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رائے حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا آپ میرے معاملات میں کوئی اپنے واقعات میں نہیں سناتا عام طور پر نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہوگا یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے خوبی بعض دفعہ اس لئے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایا دینے میں کبھی کوئی غم دیا ٹینشن دی کوئی غم دیا میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائے میں چھ مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں یہ ٹینشن دینے ہی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے یہ یقین ہوگیا چھ مہینے سے پہلے یہ ہے اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتی یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں پیسہ بچاؤ یہ فائدہ ہے بھائی پیسہ مقصد نہیں ہے پیسے سے فائدہ مقصد ہے اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں چھ مہینے ایڈوانس کرایا دے کہ یقین ہو جائے کہ چھ مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ ہی ہے تو آپ اتنا سخاوت نہ بنیں کہ چھ مہینے کے ایڈوانس کرایا دے دیں پہلی تاریخ کو تو دے دیں گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہ ہے اور اللہ کا شگر ہے ہم گیس بجلی کا بل پہلی تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے اس میں کی ایسی والوں نے سخاوت دکھانا شروع کر دی ڈبل ڈبل بل بنا کے بھیجنا شروع کر دی گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ میں پہلے ہی جو ہے نا جمع کرا دیا تو پہنتیس چالیس ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس سوئی گیس والوں نے جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے کہاں کا لیا واللہ والم تین چار بندے ہیں ان کا اتنا بل کہاں سے وہ شاید پندرہ بچوں والا بیان سونا انہوں نے کہ سوئی گیس والوں نے وہ بھائی وہ پندرہ بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں تو ڈیوائیڈ ہوئے میں انہوں نے سوچا ہوگا یار اتنے بیویاں اتنے بچے تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے تو انہوں نے بھی سخاوت کا مظاہرہ پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا اس نے کہی ایسا تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولوں پہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے لوگ اسی وجہ سے تو پھر برابلہ کہتے ہیں حکمرانوں کو تو اگر آپ کے ذمہ کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سامپ بن کے پیڑ گئے ہو آج کی تاریخ تھی آپ کل تک ڈلے کیوں کر رہے ہو اس کو چھوڑو یہ پیسے کا کیا کرنا ہے جس کا آگے دے دو سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے اسی طرح یاد رکھو یہ بھی پہلا اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے یعنی کنجوسوں کے مراتب ہیں تو ہو سکتا ہے جو عالی مرتبہ ہوا میں تھوڑا لیڈ بیان کر دوں کم مرتبہ تھوڑا ترتیب سے ہم نے کیا